سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جو ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی ہے یہ کسی کلب سے یا پھر کسی گھرون سے نہیں ہے بلکہ ایک کوچنگ انسٹیچوٹ سے ہے مطلب وہ جگہ جہاں پر ایک طالبے علم اور ایک استاد بیٹھتے ہیں جب آپ نے سنا ہوگا ایک یونیکون کمپنی کے بارے میں مطلب فزیکس والا کے بارے میں فزیکس والا جو کہ ایک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دنیا میں جانے جانے والی ایک کمپنی ہے ایک ایڈ ٹیک ہے ایک ایڈوکیشن کمپنی ہے جو کہ پوری دنیا میں یہ اپنی ایڈوکیشن جو سرویس ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اور اسی دوران مطلب اپنی اس سرویس کو پروائیڈ کرتے ہوئے ایک گروہ جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹس کو وہ سول کرتے ہوئے ایک سٹوڈنٹ آتا ہے اور اپنی سلیپر سے ان کو سلاپ کرتا ہے مطلب ان کو مارتا ہے کس سے اپنی سلیپر سے جب کہ وہ ایک لائیو گلاس بھی چل رہی ہوتی ہے اور جہاں پر پیچھے بیٹھے سٹوڈنٹ نے اس مومنٹ کو اپنے فون میں کیپچر کر لیا اور وہاں پر پھر اس نے ٹوٹر پر ایکس پر اس نے شیئر کر دیا جہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں اور بہت زیادہ اس پر کرٹیسائز کرنے والے بھی ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ جو ہم پانچ سپتمبر اور سب کا یہی کہنا ہے جو ہم پانچ سپتمبر سلیپریٹ کرتے ہیں جو ہم ہر سال مناتے ہیں اس کو سلیپریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو سلیپریٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کیا یہی مطلب ہے کہ ٹیچر آگے پڑھا رہا ہو آگے کھڑا ہو بچوں کو گیان دے رہا ہو بچوں کو سمجھا رہا ہو اور بچہ اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے نہیں اپنی زبان سے نہیں بلکہ وہ چیز جو کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے وہ یہ بچہ کیا کرتا ہے اٹھاتا ہے مطلب اپنے جوتا کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے سلیپر جو وہ کیا کرتا ہے اٹھاتا ہے اور سر کو آکے اس سر کے چہرے پہ آکے مارتا ہے وہ تو سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک چیز کا لیئر کریں گے کہ یہ بچہ جس نے سلیپر یوز کیا ہے اپنے ٹیچر پر مارنے کے لیے یہ بچے کو آپ آج اس کی ان تصویروں کو اپنے فون میں قید کر لیں اس ویڈیو کو اپنے فون میں سیو کر لیں اور اس بچے کو آپ دس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد دیکھیں وہ بچہ کچھ بھی زندگی میں نہیں کر پائے گا یہ سچ ہے یہ سچ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے وہ بچہ کبھی زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا یہ بات میں بہت ہی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ بچہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو بیوہار اس نے کیا اپنے ٹیچر کے ساتھ ایسا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایسا خیال بھی نہ آئے اور جو اس نے کیا ہے وہ دوسرے بچوں تک تو جو اس نے کیا ہے اگر دوسرے بچے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس اس چیز کو سمجھیں ٹیچر کیسے بھی ہو آپ اس کے اوپر کیسے بھی ہو آپ اس کے اوپر اس طرح سے ویبہار نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ اس طرح سے ریعکٹ نہیں کر سکتے دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس بات کو آگے پنجھا سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں اگر دیکھیں اگر کبھی کبھائی گلتی مہباپ سے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے مہباپ کو مار دیں گے کیونکہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو تو مہباپ سے بھی آگے سمجھا گیا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک جو بہت ستا ایک وارل ویڈیو ہونے والی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی چرچہ ہوگی ہو رہی ہے کہ اس طرح سے جو واقعہ ابھی پیش آیا یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اب دیکھئے اب دیکھئے اس کا ریزن کیا رہا ہے وہ تو ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوا ہے اور یہ پہلا کیس نہیں ہے اس سے پہلا بھی بہت سارے کیس آئے ہیں لیکن اس کا ریزن جو ہے اس ویڈیو کا جو ریزن ہے اس بچے نے سلاپ کیوں کیا اس سلیپر کے ساتھ اپنے تیچر کے اوپر ابھی تک اس چیز کا ریزن نہیں آیا بٹ ہاں کچھ سننے میں جہاں تک معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو تیچرز نے کچھ کاس ریزن کو لے کر مطلب کچھ ایسا بیان دیا تھا جہاں پر بچے نے آ کر اس کو سلیپر سے کیا کیا ہٹ کیا دیکھئے یہ تو ابھی جہاں تک بتایا جا رہا ہے بٹ ایکچول میں اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیا لوجک رہا سکتا ہے اس کے پیچھے میں وہ ابھی تک بھی سکلوش نہیں ہوا وہ اگر ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے اب دیکھئے ہمارا پانچ سپتمبر جو کہ ہم ہر سال کیا کرتے ہیں سیلیپریٹ کرتے ہیں پانچ سپتمبر کو کس سے تیچرز دے بنانا ایسے تیچرز دے تو تیچرز دے جو ہم سیلیپریٹ کرتے ہیں کیا یہ بچہ تھا تیچرز دے سیلیپریٹ کرتے وقت بلکل تھا یہ اس وقت تھا یہ اس نے بھی تیچرز دے سیلیپریٹ کیا اور تیچرز دے پہ سیلیپریٹ کرنے پر یہ کیا بت دے آپ جا کے سکولو میں دیکھیں یہ تیچرز دے کے سیلیپریٹ پر کرتے کیا ہیں یہ کچھ نہیں کرتے ہیں یہ بچوں سے صرف ڈانس کرواتے ہیں ان سے گانا گانا کے لیے ڈرام ایو گیرہ کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں باقی تیچر کا کیا رول ہوتا ہے تیچر کا کیا مقام ہوتا ہے یہ وہاں پر سکولو میں خود ہی نہیں بتاتے ہیں یہ اس چیز کو لے کر کہ تیچر کا مقام کیا ہے اگر ایسی چیزیں بتائی جائیں اگر تیچرز دے پر اس بچے کو بھی یہ چیزیں بتا ہوتی تو شاید یہ آج یہ حرکت نہیں کرتا تو تیچرز دے ہمارا اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ ہم وہاں اس دن صرف کچھ پارٹی ڈانس کچھ پارٹی ڈانس یا پھر کچھ فن وغیرہ کریں گے بلکل وہ چیز بھی کریں گے لیکن جو مقصد ہے اس چیز کا تیچرز دے پر وہ یہی ہے کہ تیچر کی احمیت کو بتانا تیچر کیا ہوتا ہے تیچر کان ہوتا ہے تیچر کیسا ہوتا ہے تیچر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے تیچر تیچر آپ کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پر وہ بتانے چاہیے نہ کہ ہمیں زور صرف اس ٹائم ناچنے گانے پر دینا چاہیے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اب دیکھیں کچھ کمنٹس بھی ہمارے پاس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس چیز کو لے کر دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی کمنٹ ہے سٹاکس انسائٹس پر فراز ان کا کہنا ہے آج کل تیچر کی کیا حالت بن گئی کوئی گالی کہہ رہا ہے اور کوئی چپل دوسرے نائٹوہی جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں گروز کا حال بے حال اس یوگ میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ویسے دیکھیں انسائٹر پرکاش جو کہہ رہے ہیں کلکلس بہت زیادہ دماغ خراب کر دیتی ہے سٹوڈنٹس ٹیچر کو ساتھ سٹوڈنٹس ٹیچر کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے کی جگہ سہی ڈیفرینشیٹ ہو جاتے ہیں یہ ڈیفرینشیشن اور انٹیگریشن کو لے کر چل رہے ہیں اپنے انسائٹر پرکاش جی سلما کہہ رہے ہیں یہاں پر مارا کیوں ابھی جہاں تک میں نے ریزن بتایا ہے اب یہاں پر نیچے بھی دیا ہوا ہے پورا ویڈیو ہے کسی کے پاس یہ ویڈیو تو پورا نہیں ہے جو ابھی آپ کو میں نے دکھا دیا یار یہ کیا طریقہ ہے مطلب ان کا کہنا ہے کہ یہ تیچر ہے یہ کیا طریقہ ہے اس طرح سے آپ کچھ بھی اٹھائیں گے نیچے آپ دیکھیں سلما دوبارہ سے یہاں پر ان کا کومنٹ ہے فزکس والا سے سٹوڈنٹ نہیں سنبھل رہے ان کا کہنا ہے کہ جو فزکس والا ہے ان کو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سنبھل نہیں رہے ان کو اپنا ایک جو رولز اینڈ ریکلوشن سے لاؤ اینڈ آڈر ہے جو اس کمپنی کا مطلب اس انسٹوڈوشن کا اس کو تھوڑا ان کو سٹرک کرنا پڑے گا اب دیکھیں اس کے ساتھ دوسرا یہ پہلا پیشتہ ہمارے پر اب دیکھیں اور بھی کومنٹس ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں یہاں پر ہے سر لائیو ڈویو ڈویو ای کلاسس بھی دینے لگے یہ لوگ بیزنس بہت ایکسپینڈ ہو رہی ہے چلیئے ان کا کچھ سمائن مطلب کچھ بیزنس سے لے کر ڈویو ڈویو کو لے کر اس کو ساتھ جوڑ رہے ہیں چلیئے دیکھیں یہاں پر یہ تو کچھ ہنس رہے یہ ایسا مطلب ہے یہ ڈاکٹر ہیں چلیئے ہم کسی کی ایڈنٹی کو ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں یہاں پر کیا ہے دیکھیں کچھ لوگ جو اس کا میمز بنا رہے ہیں اور کچھ جو ہیں اس کو سریزلی لے رہے ہیں لیکن آج کل وہ ٹائم ہے نا کہ آپ کسی بھی چیز کو صرف ایک ہی چیز مان جاتا ہے کہ اس پر میمز کیسے بنائی جائیں اس پر کس طرح سے وہ ہر مطلب جو بھی حدیں بار کرنی ہے کر سکتے ہیں لیکن میمز بننے چاہیے وہ چاہیے کتنی بھی سریز بار کیوں ہوں جہاں پر ہمیں صدارنا چاہیے وہاں پر ہوں اس جس کو بیگال رہے ہیں کس جسے میمز بنا کر میمز بہت ضروری ہیں بھائی چاہیے ایک پیج ہو رہا یہاں پہ رہیے یہ امان بھائی ہے بٹ کیوں مارا اینیون نو در اسن چلیے ہاں سارے یہاں پر یہی پوچھیں کہ مارنے کی وجہ رہی کیا رہی ہے کیوں مارا تو دیکھیں اب آپ کی رائے میں دیکھیں اب آپ کی کیا رائے ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں آپ زندگی میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ٹیچر کی رسپیکٹ پھر چاہے وہ ایک سکسپل انسان رہو اپنے زندگی میں یا پھر وہ انسکسپل رہو بھر ٹیچر تو اپنے جگہ ٹیچر ہی ہے ٹیچر اپنے جگہ ٹیچر ہی ہے ہمیں اس کے قدر کرنی چاہیے ہم چاہے اپنے زندگی میں کامیاب ہوں یا پھر ناکام ہوں تو چلیے اب ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں یعنی پاس ٹاپ ویڈیو اچھے لگی ہوتا لائک زرور کریں گود بائی ٹیک کیر